ایسی بہت شاری شارٹ کھلے جس میں نو لک شارٹ جو ہے نا اس نے ماری اور اس نے جو جو پرائن جو بلدر ہے پاکستان کا اٹیک اس کو جو ہے نا اس نے چھکے مارے اور دوستوں کی سٹرائک ریٹ سے اس نے جناب سکور چیز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپیٹل آسلو سے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں پی ایس ایل ٹوانٹی ٹوانٹی فور کا نائنٹھ سیزن جو ہے نا وہ کھیلا جا رہا ہے پورا پاکستان جو ہے نا پی ایس ایل کے بخار میں مقتلا ہے آپ کو پتا ہے کہ دوزار سولہ میں اس کا پہلا سیزن کھیلا گیا اور تب سے لے کے آج تک یہ نائنٹھ سیزن جو ہے نا وہ کھیلا جا رہا ہے میرے بہت سارے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر میرے دوستوں جاننے والے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سیاست پر تو آپ نے بڑی ویلوگ کیے بڑی بات کی لیکن آپ نے کرکٹ پر سپیشلی پی ایس ایل پر جانا وہ کوئی پروگرام نہیں اپنا کیا تو یہ سپیشلی جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے نا وہ ان کی فرمائش کے اوپر جو ہے نا میں کر رہا ہوں میں پی ایس ایل کی بات بتاتا چلوں کہ اس میں چھے ٹیمیں جو ہے نا وہ پارٹسپیٹ کرتی ہیں جی اس میں پشاور ظلمی ہے اسلام آباد یونائٹڈ ہے اس میں لاہور کلندر ہے کراچی کنگز ہے اس میں ملتان سلطان ہے اس میں کوئٹا گلیڈیٹر ہے تو یہ چھے ٹیموں کا ایک گلدستہ ہے جس میں وہ بھرپور پرفارمنس کے ساتھ جو ہے نا وہ مدان میں اترتے ہیں اور کرکٹ کے شائق ان کو ایک بھرپور جو ہے نا کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ میں جو اس کا اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ انٹرٹینمنٹ اور ٹیلنٹ ہنٹ ٹیلنٹ ہنٹ کی جب بات آتی ہے تو نائنٹیز میں جب انزوام الحق کو دریافت کیا امران خان نے جب وقار یونس کو دریافت کیا وسیم اکرم کو دریافت کیا تو وہ اسی ٹیلنٹ ہنٹ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ان کو دریافت کیا اور آج ساری دنیا جانوں کو جانتی ہے تو اسی تو اسی ایک انداز سے اس پی ا پی ایسل میں دیکھا جائے تو ٹیلنٹ ہنٹ بھی جو ہے نا وہ سب سے خاص ایک قسم ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ نئے لوگوں کی جو ہے نا وہ سارٹنگ کی جاتی ہے نئے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اس میں سے فائنڈ اٹ کیا جاتا ہے تو میں بات کروں گا جو پی ایسل کا جو سیکنڈ میچ ہوا ہے جی کوئٹا گلیڈیٹر اور لاہور کلندر کے دمائے لاہور کلندر نے 187 رنز کیے اور کوئٹا گلیڈیٹر نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز کر کے میچ جیت ل یہ ایک بڑی اچھی ان کی جیت تھی اس میں جو سب سے خاص جو بات تھی جس کے لیے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ایک نیا ٹیلنٹ پاکستان کے ایک سپر سٹار رائٹ ہینڈ پیسٹمنٹ 22 سال کا لڑکا خواجہ نافے خواجہ نافے 22 سال کا کہ اس نے جو ہے نا وہ رات و رات جو ہے نا اس کو سٹار بنا دی اور کل بھی اس نے جو ہے نا وہ ایسی بہت شاری شارٹ کھلے جس میں نو لک شارٹ جو ہے نا اس نے ماری اور اس نے جو جو پرائن جو بلدر ہے پاکستان ان کا اٹیک اس کو جو ہے نا اس نے چھکے مارے اور دو سو کی سٹرائک ریٹ سے اس نے جنا سکور چیز کیا میرے حال ایک اتیس بالوں پر سکسٹی جو ہے نا اس نے رن کیے اس نے شاہین شاہ فریدی کو پہلی بال پر جو نا سکس مارا حارس روف کو دو چھکے مارے اور بڑے زبد اسٹائلش انداز میں جو ہے نا اس نے چھکے مارے اگر آپ اس کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھیں دوبارہ میں بلکہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ سارے جو ہے نا وہ خواجہ نافے کی ویڈی جو ضرور دیکھیں جس میں اس نے کتیس رن پر جو ہے نا وہ سکسٹی سکور کر کے اپنی جو کوئٹا گلاڈیائٹر کو جتایا تو روشن ایک سٹار ہے پاکستان کا اس نے جو ہے نا وہ بیسیکلی میرا حال ہے بہت زیادہ تو یہ پروفیشنلی شروع میں آنی سکا اس نے میرا حال ہے کشمیر لیک سے پہلے شروع کیا اس کے بعد اس نے رمضان کپ میں شروع کیا اس نے بی پی ال میں کیا پارٹسپیٹ کیا اس نے دوبائی میں بھی کہلا لیکن کو خاطر خواہ جو ہے نا وہ یہ کوئی سکور نہ کر س لیکن آج جو ہے نا وہ اس نے سری کل جو ہے نا اس نے جو اپنا سیکنڈ میچ کھیلا پی اے سل میں اس نے واقعی جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ خیرت میں مقتلا کر دیا انڈین جو بڑے یوٹیوبر ہیں بڑے بڑے سٹار ہیں وہ اس کا نام لے کے نہیں تھکتے اور سپیشلی جو پاکستان کے جو ٹیلنٹ ہنٹ پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو بڑا ٹیلنٹڈ جو ہے نا وہ گردان دے اور آئی ہوپ کہ یہ پاکستان کی ٹیم کا بڑی جلد جو ہے جو سٹار بنے پاکستان ٹیم میں یہ کھیلے مجھے ذاتی طور پر کرکٹ سے بڑی دلچسپی ہے میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے بڑا میں فین ہوں اور سپیشلی جب نائٹی ٹو کا ذکر آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کرکٹ میں اور جوانا وجزباتی جوانا وہ بست کی اس میں جوانا شامل ہو جاتی ہے تو میں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی کہوں گا کہ خواجہ نافے واقعی ایک پاکستان کا سپر سٹار ہے اوبرتا ہوا ایک سٹار ہے جس کی جو سپیش مجھے گا کہ آپ کو یہ نو لک شارٹ جوانا اس کی کیسی لگتی ہے اس نے فیس بک پہ اپنی بہت سار جوانا ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں تو وہیں سے جوانا وہ اس کو جوانا وہ موقع ملا اور یہ کشمیر لیگ میں کھیلا بی پیل میں کھیلا دبائی گیا اور آج جوانا وہ پہلی دفعہ اس نے جوانا وہ ایک زبدس میچ کھیلا اپنی ٹیم کو بھی جتایا اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا اور اپنی سرزمین کا بھی نام روشن کیا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور میچ کی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ جوانا وہ دوبارہ حاصل ہوں گے خواجان آفے best of luck for your further matches case آپ کو کیسا لگا میرا ویلوگ اس پہ ضرور کومنٹس کیجئے گا thank you so much